مندر وہیں بنائیں گے اور تاریخ بھی بتائیں گے اور تاریخ ہے 22 جنوری پرانٹ رتشتہ کا کارکرم ہوگا نرندر مودی دیش کے پردان مندری یجمان ہوں گے لاکھوں کروڑوں بھکس تکی آسٹھا کا کیندر آیودھیا میں رام للا اسحفیت ہوگی نمسکار میں عدیب خان اور میرے ساتھ میں ہیں سپنا بھڑ مدی پردیش میں ہندو جو کا مددہ آگیا ہے رام مندر کا مددہ مدی پردیش میں خوب جور شور کے ساتھ میں اٹھا ہے اور بھاجپا نے تو کونگریس پر خوب حملہ بولا کہ کونگریس پارٹی کو کیا دکت ہے رام مندر کو رام مندر بن رہا ہے اس کے hoardingز لگ رہے ہیں پوسترز لگ رہے ہیں تو کونگریس کو دکتت کیا ہو رہی ہے کونگریس کیوں شکاید کر رہی ہے بیک پوٹ میں آگیا ہے یہ کیا کونگریس پارٹی ہے جی نہیں جی نہیں بیک پوٹ کے بات یہاں پر نہیں لیتے یہاں پر ہی بات کرتے ہیں کہ رام مندر بن رہا ہے رام مندر یعنی بھگوان بھگوان سب ہی کے ہیں یہاں پر جو ویجے پی بھگوان کو تارگیٹ کر رہی ہے یہ کوشش کر رہی ہے اس چیز کو آگے بڑھاوا دے رہی ہے کہ ہم کرا رہے ہیں ہم کرا رہے ہیں مندر پر ہمارا ادھیکار ہونا چاہیے پر اگر رام مندر بن رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو خوشی ہو رہی ہے دیش کے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے بیجے پی اس خوشی کو درشا رہی ہے کانگریس کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے کانگریس کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ ہی تو بھاج پہ سوال پوچھ رہی ہے یہ ہی تو بھاج پہ سوال اٹھا رہی ہے درد اور تکلیف والی بات نہیں ہے میرے حساب سے کانگریس کو یہ اکھر رہا ہوگا کہ بھگوان تو سبھی کے ہیں آپ کا کوئی ان پر کوپی رائٹ تو نہیں ہے اور خوشی سبھی کو ہے مندر بننے کی خوشی سبھی کو ہے پا جو آپ یہ مندر کو مددہ بنا رہے ہیں وہ بات غلط ہے دھیان دیجئے گا دیب جی مندر کو مددہ بنانا بات غلط ہے مندر کو مددہ بنا رہے ہیں بات غلط ہے پر کانگریس پارٹی کے نیتا ہی کہتے تھے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اب کیونکہ تاریخ آ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر بات مت کریے آپ کہتے ہیں کہ آپ پوسٹر مت لگائیے آپ کہتے ہیں کہ ہورڈنگز مت لگائیے بھاج پا کہہ رہی ہے کانگریس کو رام سے تکلیف ہے یا مندر سے تکلیف ہے یا دونوں سے تکلیف ہے اور اگر دونوں سے تکلیف نہیں ہے تو کیوں اتنا بکھیڑا کھڑا کیا جا رہا ہے کیوں اتنی بات کی جا رہی ہے ہورڈنگز لگ رہے ہیں لگنے دیجئے چونہاں بھائیوگ میں شکایت کرنے کی کیا جرورت ہے ہورڈنگز لگ رہے ہیں لگنے دیجئے بات صحیح ہے پر آپ جو ہورڈنگز لگا کے ایک copyright درش آ رہے ہیں وہ غلط ہے آپ سناتن دھرم کو لے کے جو جنتہ کو ریجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ رام مندر کو لے کے جو جنتہ کو ریجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے رام مندر کئی بھکتوں کی آستہ کا تکلیف ہے جی بلکل ہے یہ بات کانکریس بھی کہتے ہیں 22 جنوری لاکھوں کروڑوں بھکت جائیں گے مندر میں رام للا ستھاپت ہوں گے سیکڑوں سال کا مدہ ہے رام بھکت انتظار کر رہے تھے انتظار کا پل خوشی کا دن پورے دیش میں دیوالی منائی جائے گی دیب جلائے جائیں گے اور اگر کوئی سرکار اس کو اپنے لیے ایک شرے بتاتی ہے ایک مدہ بناتی ہے تو مجھے نہیں لگتا دکت ہونی چاہیے جی نہیں یہ آپ نے بہت گلت بات کہی یہاں پر دکت اس لیے ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بلکل انتظار کر رہے ہیں پر آپ انتظار ختم کرنے کی وجہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کروا رہے ہیں ہم کروا رہے ہیں ہماری بدولت یہ سب ہو رہا ہے وہ گلت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی جنسہ پارٹی بار بار جو یہ کہتی ہے کہ اس کا شرے ہم کو ملنا چاہیے تو وہ گلت ہے کیوں کی نرنے تو کوٹ کا تھا بلکل بھارتی سبھی کے ہیں دھر میں ایک ہے تو کیا دکت ہے کمالنات کا بیان کمالنات کا بیان یہی آیا ہے کہ بھگوان سب کے ہیں رام مندر سناتن دھرم کا ہے کوئی ایک پارٹی کا رام مندر نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور جو یہ ویجے پی کاپی رائٹ درشانہ چاہی ہے بھگوان کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ گلت ہے کانگریس نے ایک اور بڑا حملہ کیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شرے آپ کو ملنا چاہیے تھا تو آپ ادھیا دیش لے کر کیا جاتے نرنے تو کوٹ نے دیا عدالت کی نرنے کے بعد میں وہاں پر رام مندر بنایا تو آپ کیوں شرے لے رہے مددے کیا ہونے چاہیے اگر مندر کا مددہ نہیں چلے گا مددے پردیش میں تو کیا مددے ہونے چاہیے دیکھئے آپ چناؤ نزدیک ہے سب جانتے ہیں چناؤ نزدیک ہے وہ ہوگی 22 جنوری ابھی اس کو سمیں ہے آگے چناؤ ہے چناؤ نزدیک ہے یہاں پر مددے ہونے چاہیے سکشا بیروزگاری سواست سیوا جو کی پردیش کے وکاس میں کام آئے گا مندر کی خوشی سب کو ہے پر جو ویلڈ مددے ہوتے ہیں وہ میرے حساب سے یہ ہونے چاہیے یہ بہت بڑی بات کہی ہے بہت بڑی بات کہی ہے کہ شکشا بیروزگاری مہنگائی سواست ان سب پر بات کیوں نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی کیا یہ مددے مددے پردیشے سے گائب ہو جائیں گے رام مندر اپنی جگہ پر ہے اور اس کی خوشی ہے پورے دیش کو خوشی ہے پر کیا جمین ہی مددے چناف میں گائب تو نہیں ہو جائیں گے دب رہے ہیں یہ مددے دب رہے ہیں چناف کو متدان کو بیس دن بھی نہیں بچے ہیں پورے اور ابھی ساری پارٹیاں رام مندر کو مددہ بنا رہی ہیں تو یہ کیوں سہی ہے آپ بتائیے نا آپ خود سوچئے یہاں پر ہم کو وکاس کی بات کرنی چاہیے پر سپنا سوال تو پھر یہ بھی اٹھتا ہے کانگریس ہو دوسرے دل ہو تمام دل ہو جو بات کہتے ہیں کہ وکاس کے مددے پر بات ہو جو بار بار کہتے ہیں کہ رام مندر کو چناوی مددہ نہ بنایا جائے آخر ان کے نیتہ بھی تو مندر مندر گھوم رہے ہیں تو کیا وہ چناو کیلئے مندر مندر نہیں جا رہے ہیں آپ باقی ٹائم پر مندر جاتے ہیں تو کیا اتنے کیمرے لے کر کے جاتے ہیں کیا میڈیا کو بتا کر کے جاتے ہیں پر ابھی تو مندر مندر جا رہے ہیں آپ کے فوٹو آ رہے ہیں آپ کے ویڈیو آ رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ میں ہنمان بھکت ہوں میں ان بھگوان کا بھکت ہوں اور میں تو بہت بڑا سناتنی ہوں تو کیا یہ چنان بھی نہیں ہے بلکل ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے trend چل رہا ہے اگر آپ سناتن کی بات کریں گے تو آپ لیم لائٹ میں آئیں گے اگر آپ رام اندر کی بات کریں گے تو آپ کو جنتا کا سپورٹ ملے گا یہ ایک trend بن چکا ہے آپ بات کو سمجھئے پر میرے حساب سے چنانو کے بیچ میں دھرم کو لانا بہت غلط بات ہے اور یہ آنا بھی نہیں چاہیے بہت غلط بات ہے چنانو کے بیچ میں دھرم کو لانا بہت غلط بات ہے پر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ راجنیتی ہو چنانو ہو اور دھرم کو الگ کر کے دیکھ لیا جائے تو وہ کیسے سنبھاب ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ چنانو میں جب مطدان کرنے مدبردیش کا مطداتہ جائے گا ای بی ایم دیکھے گا اور جب وہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہیں رام مندر کے کیا اس کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ مندر بن رہا ہے بی جی پی پرچار پرشار کر رہی ہے تو بی جی پی اس مددے کو کیوں نہ بھنایا جب اس کو لگتا ہے کہ فائدہ تک ہو سکتا ہے بہی تو کیونکہ یہ ٹینڈ بن چکا ہے پر یہ اب جنتہ کو سوچنا ہوگا یہ اب جنتہ کو سوچنا ہوگا کہ وکاس کس کا ہوگا وکاس کے بات یہاں پر بہت ضروری ہے اور وکاس شکشہ سواست سے ہی ہوگا اچھا پردھان منتری نریندر موڈی جا رہے ہیں بائی سٹارک کو جائیں گے شفرہ سنگھ چوہان بھی جائیں گے حالانکہ وہ وطور مکہ منتری جائیں گے یا نہیں جائیں گے ابھی نرنے باقی ہے کمالات وطور مکہ منتری جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ بھی چوناؤ نتیجے کے آنے کے بعد پتہ چلے گا پر ان کا جانا پردھان منتری کا جانا وہاں پر اس پر بھی اب ویباد کھڑا ہو گیا محمود مدنی ہے جمعیت علیمہ ہند کے چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو فیصلے کو غلط بتا دیا عدالت دے کہا کہ میں عدالت کے فیصلے کو صحیح نہیں مانتا پردھان منتری کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے آپ کیا کہیں گے بڑے بڑے نیتا جو جائیں گے کارکرم میں تو آپ اس کو کیسے دیکھ دیا دیکھیں یہاں پر اگر میں جنتا کی سوچ بتاؤں یا جنتا کے نظریے سے دیکھوں تو یہ بلکل صحیح بھی ہے بھائی اس چیز کو پانے کے لیے ہم نے بہت محنت کری ہے تو ہم کیوں نہ جائیں یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط بات ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ جانا پرانٹ پرتشتہ کارکرم میں اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے پر اس کو چنابی مدہ بنا لینا اور اس مدے میں باقی یہاں کے مدے دب جانا راجے کے مدے دب جانا مہنگائی بھرشتہ چار بے روزگاری ان مددوں کی دور دور تک بات نہیں ہونا یہ کہیں نہ کہیں لوگتنطر کے لیے اور مدے پردیش کی جنتا کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکل اب یہ جنتا جناردن پر نربھر کرتا ہے کہ ان کو کیا ہے مطلب ان کو وکاس چاہیے یا یہ جو رجھا رہے ہیں یا ایک طرح سے کہہ لیں کہ جنتا کو لولی پاپ دی جاری ہے وہ لینا ان کو پسند ہوگا لولی پاپ ہے یہ بہت بڑا لکھا پر نشانہ صرف بھارتی جنتا پارٹی پر نہیں ہے جو جو دھرم کو لے کر جنتا کو رجھانے کی کوشش کرے گا میں ان سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو مدیہ پردیش کی جنتا اتنی سمجھدار ہے کیا بلکل ہے مدیہ پردیش کی جنتا اتنی سمجھدار دیکھنا وہی ہوگا اور آپ کو سمجھداری result میں دکھ جائے بلکل مدیہ پردیش کی جنتا بہت سمجھدار ہے کیونکہ متداتا ہر کچھ جانتا ہے متداتا کو پتا ہے کیا چنابی ہے اور کیا واقعی میں مدے ہیں ایسے میں اب یہ جنتا کی اوپر ہی تائے ہوگا کہ وہ دکاس کے مدے چنتی ہے یا کوئی اور مدے چنتی ہے جی کس کے ساتھ ہے جنتا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس مدے پر آپ کی رائے کیا آئے یہ بھی بتائیں اور دیکھتے رہیں دخل نیوز ہمارے ساتھ جنازی چور میں جب جاتے ہیں کئی بار اصل مدے انصورہ کیا جاتا ہے جنتا کی آواز سواغت کی بندنواروں کے پیچھے کا سک شلانیاز کے پتھروں سے پتھرائی آنکھوں کی حقیقت ہمارے ساتھ دخل نیوز بار آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دخل نیوز دخل نیوز بیاری آنکھوں کیا جاتا ہے موسیقی